موسیقی نواف المالکی انہوں نے ریلیف گوڈز تقسیم کی ہیں اور اس موقع پہ انہوں نے خاص طور پہ پاکستانیوں کو ایک خوشخبری سنائی ہے ذرا سنیے جی بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے چوئی صاحب کہ انہوں نے کہا جی پاکستانیوں کے لیے ویزا پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور پاکستانیوں کو سعودی عرب سے واپس نہیں بھیجا جا رہا صرف ضروری دستاویزات پاس نہیں ہیں وہ پوری جنرل پالیسی انہوں نے کہا اس کے اکارڈنگلی چل رہا ہے وہ ظاہر ہے جو اللہی کے لئے ہیں ان کو واپس بھیجیں گے اقامہ اور ویزا رکھنے والوں کو واپس بلکل نہیں بھیجا جاتا اور نہ ہی پاکستانیوں کے لیے کوئی امتیازی خانون ہے ادھر بلکہ سبھی ملکوں کے لیے یکسا پالیسی ہے سعودی عرب کی اس لیے پاکستانیوں کو جو سعودی عرب جانا چاہتے ہیں اور جو سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور وہ پراپر ڈاکومنٹیشن کے بغیر وہاں نہ جائیں بلکل یہ ایک بلکل جی یہ تو آپ جو بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی اور جو جانا چاہتے ہیں وہ خاص طور پر یہ تسلی کر لیں کہ جس ٹور اپریٹر کے ذریعے وہ جا رہے ہیں وہ مستند ہو اور جہاں پہ جاب کرنی ہے باقاعدہ طور پہ وہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد بھی آپ جائیں ورنہ نہ جائیں ورنہ آپ دھوکہ کھائیں گے اور وہاں پہ مسئبت بنے گیا آپ کی تو چوئسہ یہ چیزیں ہیں اور اب بتائیے کہ مسلم لیگ نواز آپ کے پاس خبر تھی کہ حسن نواز حسن نواز انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ صلی اللہ اسی طرح چلے گا اور مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ بہت زیادہ اگریسیو ہو رہی ہیں اور اس سے نقصان پہنچ رہا ہے نہ صرف پارٹی کو بلکہ کاروبار کو ان کے اندر جو نوازی فیملی کے اندر ان کے جو ہمارے اندرونی ذرائے ہیں اور وہ پریٹی ریلائیبل ان دی پاس آج تک ان کی بارتنیں ٹھیک ثابت ہوئی ہیں جو بھی انہوں نے ہمیں کہا ان کا یہ خیال ہے کہ کسی صورت بھی پچھلے اگلے ڈائی سال سے پہلے یعنی یہ پانچ سالہ سمبلیوں کی مدد پوری ہوگی اور جو مریم نواز اگریسیو کمپین چلا رہی ہیں وہ اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے لیے اور اپنی لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے باہر جانا چاہتی ہیں نہیں نہیں وہ اب یہاں کہ میں پاکستان مسلم لیگ کی واحد ایتھنٹک باعث ہوں اس پر کام کر رہی ہیں باقی حکومت کا ہی نہیں جاری ہے اور نائس مومنٹ کے ذریعے جاری ہے اور پانچ سال پورے کرے گی یہ ان کا اندر ان کی اسیسمنٹ یہ ہے اور شباز شریف صاحب شباز شریف صاحب تو ان کا بیٹا حمزہ جو ہے وہ ان کی تو رائے یہ ہے کہ بھئی ہمیں کسی بھی صورت فوج کے ساتھ جگہا جو ہے نا کسی صورت قبول نہیں ہے اور ہمیں اس کے لیے میزان میں کھلا چھوڑے اور اسٹیبلشمنٹ ہماری زمانتے بھی کرائے بلکہ مقدمیں بھی ختم کیونکہ ہم نے کوئی لوٹ مار نہیں کی جبکہ نیاب کہتا ہے کہ جتنا انہوں نے کی ہے اور یعنی جتنا ایویڈنس ان کے ساتھ ہزاروں سب ہوکے ہیں وہ کسی اور کہاں اب ہم نے اس پر کوئی اتھارٹی نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے بلکہ سی جناب پروگرام کا وقت ختم ہوا مذہبنے کل انشاءاللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ